میرے چینل ایوی ایس ٹیٹوریلز کے آٹو ریس سیکشن میں جڑنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت آبار آج ہم دیکھیں گے مہندرہ کی نیو گاڑی مہندرہ بولیرو نیو کیا انتر ہے مہندرہ بولیرو نیو میں اور جو بولیرو اس میں پریجن ٹائم میں اویلیبل ہے مارکٹ میں تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور جو بولیرو نیو ہے وہ کہاں پہ بیٹ کر رہی ہے بولیرو کو اور جو بولیرو پرانی والی ہے وہ کہاں پہ بیٹ کر رہی ہے نیو کو تو ان دونوں میں کیا بیسک ڈیفرنس ہے کیا لکس میں ڈیفرنس ہے اور کیا چیز کیا اسپیسیفکیشن ہے تو ہم ان سب کے بارے میں آتھ بات کریں گے اور سب سے امپورٹن بات ہم بتائیں گے ان دونوں کے بیچ میں کیا ڈیفرنسز ہیں تو جو مین ڈیفرنسز ہیں اس کے جو اسپیسیفکیشن کے جو مین ڈیفرنسز ہیں ان کے بارے میں ہم آج آپ لوگوں کو جانکاری دیں گے تو آپ لوگیں ایک بار دیکھ لیجئے اس کے جو نئی بولیرو ہے اس کے کیا کیا انٹیئر اور ایک سٹیئر کیسے آپ لوگوں کو لگ رہے ہیں تو ایک بار آپ اس کو اور بیو کر لیجئے اور باقی زیادہ جانکاری کے لیے آپ شوروم میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو تو ہم کمپیر کریں گے آج بولیرو کے بیس مارڈل کا بولیرو نیو اور جو پریجنٹ بولیرو ہے اس کے بیس مارڈل 1493 سی سی کا 3 سلینڈر انجن یوز کیا ہے نیو میں اور جو بولیرو پرانی ہے اس میں 1498 سی سی کا 3 سلینڈر انجن تھا تھوڑا سا پاور جیادہ تھا سی سی میں اور جو انجن ٹائپس ہے وہ 1.5 لیٹر ایمہاک ہینڈریڈ کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا گیا ہے بڑھایا گیا کوالٹی کو اور اس میں جو 1.5 ایمہاک سینٹی فائیف کا یوز کیا گیا اس سے تھوڑا سا ٹارک اور پاور جنریشن میں تھوڑا سا ایمپرویمنٹ ہوگا نیو میں جو دیکھ لیتے ہیں مایکسمن پاور کتنا ہے نیو کا تو مایکسمن پاور ہے ہینڈڈ پی ایچ پی 3750 رپی ایم پہ اور جو بولیرو ہے اس کا ہے 75 پی ایچ پی 36 ہینڈڈ رپی ایم پہ تو یہاں پہ دیکھ لیجے تھوڑا سا انتر ہے لگ بگ 25 پی ایچ پی کا انتر ہے بٹ جو رپی ایم ہے وہ جو پرانی بولیرو میں ہے وہ 36 ہینڈڈ پہ ہے اور جو نئی بولیرو میں ہے وہ 37 ہینڈڈ فیفٹی ایم پہ ہے تو بہت میرے خیال سے ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ رپی ایم بڑ گھٹرا ہے دونوں میں لیکن ہاں تھوڑا بہت نیو جو ہے پوجیٹیو ہے تو مایکسمن جو ٹارک ہے اس کا نیو کا وہ سیونٹین فیفٹی ایم پہ اور جو بولیرو پرانی ہے ٹو ٹین ایم ہے سکسٹین ہینڈڈ رپی ایم پہ تو اس میں بھی ایرپی ایم کا تھوڑا سا پلس مائنس ہے لیکن تھوڑا سا مایکسمن ٹارک اور پاور آپ کو نیو میں جیادہ ملے گا اب آتے ہیں مائیلیج میں جو سب سے بڑا ایسو ہے آج کے سمیے میں کیونکہ پیٹرول اور ڈیجل کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں تو مائیلیج بہت بڑا ایسو ہے تو جو بولیرو نیو کا ہے وہ سیونٹین پوائنٹ ٹو نائن کلیم کر رہی ہے کمپنی اور جو بولیرو پرانی تھی اس کو سیونٹین پوائنٹ سیونٹ جیرو کلیم کر رہی ہے تو یہاں پر بولیرو نیو جو ہے وہ پرانی واری بولیرو سے کافی ایمپرویمنٹ ہے لگ بھگ ڈیڑھ پوائنٹ ڈیڑھ کلومیٹر کا انتر ہے دونوں میں اور دونوں ہی ڈیجل انجن ہے ٹربو چارج انجن ہے تو وہاں پہ کوئی دکت نہیں ہے آیے اور دیکھ لیتے ہیں کیا اس کے فیچرس ہیں بولیرو نیو اور بولیرو ڈیجل نارمل بولیرو کے جو لینڈھ کی بات کریں تو لینڈھ دونوں میں سیم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 3995 دونوں میں سیم ہے وٹس کی بات آتے ہیں 1795 نیو کی ہے اور 1745 بولیرو کی ہے تو وہ تھوڑا سا انتر ہے لیکن ہاں جاید سی بات ہے تھوڑا سا ہے تو وہ نیو چوڑی دیکھے گی بولیرو سے height کی بات کریں تو یہاں پہ new کی جو height ہے وہ 1817 ہے اور جو bolero پرانی والی کی height ہے 1880 تو یہاں پہ height کے معاملے میں پرانی bolero زیادہ اچھی ہے compare than new کے wheelbase کی بات کر دیتے ہیں تو wheelbase دونوں میں سیم ہے 2680 دونوں میں سیم ہی ہے ground clearance کی بات کریں تو ground clearance میں 160 جو new version ہے اس کی ground clearance کم ہے compare than جو پرانا bolero کا version تھا تو اس کا اثر یہ پڑے گا جو گرامی علاقوں میں جو bolero کا سب سے جب بڑا crazy گرامی علاقوں میں تھا تو وہاں پر یہ جو new bolero ہے وہ تھوڑا سا کم رہے گا کیونکہ اس کی ground clearance کم ہے اور گاؤں کے لیے گاؤں کی سڑکوں کے لیے ground clearance کی بہت importance ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے یہ کمجور پڑ جائے گی پرانی والی bolero کے سامنے boot space کی بات کریں تو اس کا جو boot space ہے boot space آپ بولے لیجے یا third row seat جہاں پہ پیسنجر بیٹسے ہیں تو وہ ہے 384 اور جو بولے رو کا پرانی والی کا لگ بھک سیم اس کے قارڈنگ ہے اسی کے آن سپاس ہے تو اور دیکھتے ہیں کیا انتر ہیں دونوں میں تو بولے رو نیو اور بولے رو جو نارمل ہے اس میں کیا انتر ہے ٹائر سائز دیکھ لیجے 215 75R15 کا سائز یوز کیا گیا ہے نیو میں 185 75R16 یوز کیا گیا ہے بولے رو میں تو تھوڑا سا زیادہ ہے نیو کا سائز لیکن جو ریم سائز ہے وہ پرانی بولے رو کا زیادہ بڑا ہے تو نیکسٹ ٹائر ٹائپس ہاں آپ کو ایک بات اس کے بتا دیں تو جو ٹائر کا ریم سائز ہے اسی کے قارن جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ تھوڑا سا کم زیادہ ہوئی ہے اس نیو میں اور بولے رو جو پرانی والی میں تھے کیونکہ جو نیو ہے وہ وہ آر 15 یوز کر رہی ہے جو پرانی تھی وہ آر 16 یوز کر رہی ہے تو اس کا اثر پڑے گا گراؤنڈ کلیرنس پہ تو ٹائر ٹائپس کیا ہے ٹیوبلیس ریڈیل ہیں دونوں میں سیم ہیں لائٹنگ میں ڈی آر ایل کا یوز کیا گیا ہے نیو میں اور جو پرانی بولے رو ہے اس میں ڈی آر ایل کا یوز نہیں ہے ائر بیکس ائر بیکس کے بات کریں تو اس میں جو نئی بولے رو ہے اس میں ڈی آر بیکس دیے جا رہے ہیں پیسنجر اور ڈرائیبر سائٹ میں جبکہ جو پرانی بولے رو تھوں وہ کیول ڈرائیور سائٹ کو ہی پیسنجر پروائیڈ کرتی تھی اسٹیرنگ میں یہ ٹیلٹ اسٹیرنگ ہے اور بولے رو جو پرانی تھی وہ کیور پاور اسٹیرنگ تھی تو یہاں پہ بھی کافی انتر ہے ٹیلٹ میں آپ اسٹیرنگ کو ارجسٹ کر سکتے ہیں لیکن جو پرانی بولے ہو تھی وہاں پہ آپ آجسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے جو مین ڈیفرنسز ہیں دونوں کے بیچ میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں وہ ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو جو اس کا سی سی تھا وہ تھوڑا سا چینج ہے ون فور نائن تھری ہے نیو اور بولے رو پرانا ون فور نائن ایٹ ہے انجن ٹائپ میں کوئی بہت انتر نہیں ہے بس ایم ہاک یہ ہنڈیڈ یوز کر رہا ہے وہ سیونٹی فائف یوز کر رہا ہے تھوڑا سا ٹارک اور میکسیم پاور انکریز ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے میکسیم پاور میں تھوڑا انتر ہے ٹارک میں انتر ہے یہ ہم لوگ پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں بتا بھی چکے ہیں گراؤنڈ کلیرنس میں ایپورٹنٹ ہے اس میں بھی انتر ہے مائیلیج میں ایپورٹنٹ ہے مائیلیج میں بھی انتر ہے تو اگر ہم اوہرال کہیں تو بولیرو نیو جو ہے بھاری پڑ رہی ہے بولیرو پہ تو جو اسپیسیفیکیشن کی بات آتی ہے تو جیسے لائٹنگ میں ڈی آر ایل ہے پرانی بولیرو ڈی آر ایل نہیں تھا ائر بیکس اس میں ٹو ہے اس میں ون تھا اسٹیرنگ ٹیلٹ ہے اس میں پاور تھی ٹائر سائز میں تھوڑا ڈیفرنس ہے ویٹس میں تھوڑا ڈیفرنس ہے چوڑائی میں ڈیفرنس ہے لمبائی میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہائٹ میں تھوڑا ڈیفرنس ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اسپیسیفیکیشن کو جو مین ڈیفرنس ہے مین ڈیفرنس ایک اور ڈیفرنس ہے سیٹ لمبر سپورٹ کا اس میں نیو میں دیا گیا ہے بیس موڈل سے ہی دیا گیا ہم بیس مارڈل کو کمپیر کر رہے ہیں آپ لوگ یہ دھیان میں رکھئے گا directory اس کے مارڈل کو کمپیر کر رہا ہے بی ایس 4 اور این جو سکس ہے اس کو камنپیر کر رہے ہیں ہم لوگ ڈرائیری پر آئی وی ایڈیفرنس ہے اس میں ایک supposed is there ڈرائیوندی میرامی تیجهاستی جو پرانی میں تھا اور اورور ای بی ایم میں وہ وال اورور اورو ای ایم پر اینڈیکیکیٹر تھا سپیڈ ایلٹ جو نئی ہے اس میں ہے اور پرامی میں نہیں تھاپاور وینڈو ہاں یہ ایک بڑا فیچرز ہے جو کی بیس موڈل سے ہی پروائیڈ کر رہا ہے نیو اس میں کے بہت سائیڈ فرنٹ این ریئر دونوں سائیڈ میں جو ہے پاور بینڈو کا اپسن دیا گیا لیکن جو بولیرو اس سمیں پریجنٹ میں ہے اس میں کیول فرنٹ سائیڈ پاور بینڈو دیئے گئے تھے بیس بیرینٹ میں ہم نے بتایا کہ ہم بیس بیرینٹ کو ہی کمپیر کر رہے ہیں یہاں پر جو جو ڈیس بورڈ ہے وہ ڈوال ٹون ہے اور جو پرانا بولیرو تھا وہ سنگل ہے تو یہ اس کے کچھ مین ڈیفرنس ہے جیسے سنٹر لاکنگ نیو میں دی گئی ہے بیس بیرینٹ سے اور جو پرانی اس میں نہیں تھا سنٹر ماؤنٹ فیول ٹینک اس میں نیو میں ہے اور پرانی میں نہیں تھا اب ایک بڑا ڈیفرنس ہے جو ریٹ کا ہے وہ ایک سو روم پرائز ہے آپ کے ایریا سیٹی کے کارڈنگ چینج ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو مہیں ایک موٹا موٹا بتائے دے رہا ہوں تو جو نیو ہے اس کا فور پوائنٹ فور ایٹ لاک سے سٹارٹ کیا گیا ہے اور جو پرانی بولیرو ہے جو پریجن ٹائم میں وہ ایٹ پوائنٹ سکس تھری لاک سے سٹارٹ ہے تو یہاں پہ جو نیو ہے وہ سستی ہے پرانی بولیرو کے کمپیر میں اور اس میں کچھ فیچرز بھی زیادہ ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی دیکھا کہ جو پرانی بولیرو جو تھی اور جو نئی بولیرو ہے تو نئی بولیرو میں کافی فیچرز ایڈ کیے گئے ہیں مہندرہ کی طرف سے اور کافی ساندار بنایا گیا ہے اس کو لک میں پرانی بولیرو کیا پیچھا لیکن ہاں کچھ پرانی بولیرو میں بھی بڑی خاصیت تھیں جو کی ابھی بھی ہیں جیسے جو کی گرامی ڈالاکوں کے لیے بہت ضروری ہے تو وہ پرانی بولیرو میں ہی زیادہ ہے ہاں ریڈ میں تھوڑا سا ڈیفرنس سے بہت زیادہ انتر نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ ہم کمپیر نہیں کریں گے کیونکہ پندرہ آزار بیس آزار کیا آس پاس کا ڈیفرنس ہے وہ ایک سو روم پرائس میں تو وہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے تو آپ اپنی جدوت کے حضاب سے دیکھ سکتے ہیں بولیرو نیو جیدہ اچھی ہے جیدہ ریفائنڈ فیچرز کے ساتھ اتاری گئی ہے اور جو پرانی بولیرو تھی اس میں بھی فیچرز ہیں کافی فیچرز ہیں لیکن آپ کی جیسی ریکوائرمنٹ ہیں نیٹس ہیں اگر آپ کو کہیں اوبر خواب اور خراب راستوں پر گاڑی چلانی ہے تو پرانی بولیرو نو ڈاوٹ کافی بیسٹ ہوگی کیونکہ یہاں پہ کافی کم گراؤنڈ کلیرنس ہے ایک کار کے برابر گراؤنڈ کلیرنس دیا گیا ہے جو سویف ڈیجائر ہو گیا ہے اس میں بھی 165 کے آس پاس کا گراؤنڈ کلیرنس مل جاتا ہے لیکن یہاں پہ کافی کم گراؤنڈ کلیرنس ہے 160mm کا گراؤنڈ کلیرنس دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا میجر ڈراؤ بائک ہے اس گاڑی کا آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد میرے چینل میں جھوڑنے کے لیے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہے تو کرپیا لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تینکیو بہت آبار